پکشم منگل سے ایک بہت ہی چوکہ دینے والا معاملہ سامنیا ہے یہاں ایک پتنی پر انسٹیگرام ریلز بنانے کا ایسا شوق چڑھا کہ انہوں نے اپنے آٹھ مہینے کے بچی کو ہی بیچ ڈالا کپل کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ ریلز بنانے کے لیے آئی فون 14 خریدنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے بچی کو بیچ دیا دراصل یہ پورا معاملہ اتر چوبیس پرگ نرجلے کا ہے پلس نے بچی کو برامت کر اس کی ماں کو گرفتار کر لیا ہے پلس کا کہہ رہا ہے کہ بچی کو بیچنے کے بعد ماں باپ آرام سے اپنی ریلز بنا رہے تھے پلس نے بچی کی ماں اور بچی کو خریدنے والی پریانکہ گھوش کو گرفتار کر لیا ہے حالانکہ بچی کا پیتا جیدیب ابھی بھی فرار ہے پلس کا کہہ رہا ہے کہ جلد ہی اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد پورے علاقے میں ہرکم مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر بھی لوگ کپل پر گصہ ظاہر کر رہے ہیں اور ترہ ترہ کے کومنٹس کر رہے ہیں دراصل پڑوسیوں کو اس ماملے میں پہلے کچھ شک ہوا تھا کپل کا وہوار کچھ بدلہ بدلہ انہیں نظر آیا اور پھر ان کا آٹھ مہینی کا بچہ بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا ایسے میں شک ہونے پر کرسی نے پولس کو اس بارے میں سوچنا دی کہ جس کے گھر مرے پیسو کی اتنی تنگی ہو اس کے کھانے کے لیے سوچنا پڑتا ہو اچانک ان کے پاس اتنا مہنگا آئی فون کیسے آ گیا کسی نے اس کی جانکاری پولس کو دے ڈالی پولس اس ماملے کی جانش کی اور ماں سے پوستاش کی کہ تمہارا بچہ کہاں ہے شروعات میں تو اس نے گمراہ کرنے کی پولس کو کوشش کی لیکن پولس کی سکتی کے سامنے وہیں ٹوٹ گئی اور اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا بہیلہ نے پولس کو بتائے کہ اس نے اپنا آٹھ مہینی کا بچہ بیچ دیا ہے اور ان پیسوں سے ایک آئی فون 14 خریدہ ہے اور باقی بچے پیسوں کا استعمال اس نے پکشن منگال کی ویبین جگہ پر جا کر انسٹیگرام ریلز مرانے کیلئے کیا ایسا بھی سامنیاں ہے کہ اس سے پہلے پتا نے اپنی ساتھ سال کی بیٹی کو بھی بیشنے کی کوشش کی تھی فلحال آروپی پتا جیدے فرار ہے اور پولس اس ماملے کی گمبرتا سے جاچ میں جھوٹی ہوئی ہے ماتر چھایا ہسپٹل دلی جیسے سوئی تھا اب بلند شہر میں پہلی بات گردی کی پتھری دوروین دوارا کیڈنی سٹون ایوام پروسٹیٹ کا اوپریشن کیڈنی کا کینسر دوروین دوارا سبھی پرکار کی اوپریشن کی سوئی تھا پتا ہے آٹی آفیس کے سامنے دلی روڈ پھوڑ بلند شہر